جو ہم ملے اتنے ملے دل میرا بڑھ گیا اپنا گلا کیسے کروں وقت سے ڈر گیا مجھ سے خفا سایا میرا میں کون ہوں کچھ نہ پتا میرے صدرے دکی دوا دے یا مجھے مہار دے سلا موسیقی 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 کیا مصیبت ہے بھائی توڑ دو توڑ دو کر دو سارا نقصان باپ کمال ہے نا موسیقی نے بھائی موسیقی کیا موسیقی موسیقی دن رات ایک کر دارکتا ہے موسیقی مسیقی موسیقی کیا بھائی جلدی سے بتاؤ میرا چارجر کہا رکھا ہے بتاؤ اچھا اچھا بس آرام سے بھانجی ہیں تمہاری اتنی بتمیز بچیاں نا میری بھانجیاں نہیں ہو سکتی میرا بس ہی لینا تو ان دونوں کی یہاں پابندی لگا دوں چھوڑ بڑی کھا لینا کوئی باتیں اچھو چلی سو آؤں میرے باتیں تو چھوڑ دیتے سید امی چھوڑ دروازہ نہیں کھلا تم لوگوں سے آجا چل آجا کھل رہی تھے تم لوگ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا نائی امی بات بھوک لگ ریا مطلب ابھی تک کھانا نہیں کھایا تم لوگوں نے نائی امی امی امنا نہیں کھایا اچھا اگرام خالا کو پوچھتی ہوں گی زرہ اچھا اب میرے بچوں کو کھانا نہیں دیا جہا تھا تم لوگوں سے کب سے بھوکے ہیں میری گلدی نہیں ہے میں نے تمہارے بچوں کو کھانا دیا تو ان لوگوں نے خود ہی گرا دیا تک کے بیٹھیں تمہاری بیٹیاں تو کچھ کھائیں نا اور اللہ معاف کرے کھاتی کم ہیں اور زائے زیادہ کرتی ہیں دن رات کر کے کماتا ہے میرا محسن اس کی کمائی یوں لٹھتے دے کہ میرا تو دل کھاں پٹھتا ہے بھائی امی ساری عمر گزر گی لیکن آپ کی بیٹا پرستی نہیں گئی سب کچھ بیٹا ہی ہے آپ کا ہاں ہاں تو کیوں نہ ہو آج جو کچھ بھی ہیں میرے بیٹے کے دم سے ہے تمہارے اببہ کے مرنے کے بعد میں تو اپنی حمد قبرستان میں ہی دفنا آتی اگر اکلوتا بیٹا نہ ہوتا کتنی محنت سے پالا ہے اس نے تم لوگوں کو آج ہم جو کچھ بھی ہیں آپ محسن کی وجہ سے ہی ہیں سارا خاندان ہم پر رش کرتا ہے میں مثالیں دیتا ہے محسن آجا ڈاکٹر میلی ہاں کیا کہتی ہے اس کہتی ہے خون کی کمی ہے کمزوری ہے کھانے مانے کا خیال رکھنا ہے اور کیا نہیں کچھ بتایا اس نے بیٹا ہے بیٹی ہے اس میں ابھی وقت ہے ابھی کہا ہے اس نے اور کچھ فہمی میں رہ لو تھوڑا مہینے بعد پتا چلے گا اچھا چلو اللہ جمعہ در کریں موسیقی well okay i was stuck in a meeting موسیقی اف Barna باعلت باشترز بants ستا میتے یو بلا طرف موسیقی این بری دو نگگ گو تو کبھی لیکن؟ کافی کافی، کافی کافی مدیم، بیٹھو اس کے لئے، کیسی ہے؟ جب پینگی تو بتا دنگی، گو OK I'll compensate for these fifteen minutes OK? I promise کیا کافی کافی کافی؟ تمہاری موجود نہیں ہے تو کام کیا، پریسیچی روائے I know I know اس کے عجی کی اسی پیش مجھے یاد ہے امرہی کا ماکوپرام باطول کا پابی کا کافی ویسے انہوں نے ایک سی دنیا پر کہا ہے ایک ایک ہے تنشن ہے نا میری لائف میں اب کیا کرو؟ ایک سکر ایک سکر تو تم کیا کہا رہے ہو کہ میری لائف میں کوئی تنشن ہی نہیں ہے ہاں بولو یہ کہہ رہو تم یہ کہہ رہے ہیں ان کی لائف میں تنشن ہے میں محسن تین بہن کا کلوتا باری ایک بیوہ ماں کا بایت سا این بہن کے دو بچے بھی ہی ہیں ان کے سارا خرچہ میں اٹھا ہے ینہیں کیا پتا ہے؟ ایک مدل کلاس ان کیا لائف کی تنشن اور یہ کہہ رہے ہیں ان کیا لائف کی تنشن اچھا باتاو کیا تنشن میں جانب میں والد بہت ساری تنشن میں میری لائف میں الراہی یوں لیکن کیا رہت دین فرمکان اور بائدو میرا پرسنل ماتے والدکہ مجھےholders کوئی انگے کہ اس ولیکن مجھے لیکن میرے دیسک arrowsوں نے سب سے بری تنشیں تو مشابہ یا پرسنل ماتے آہ پہنے والدکہ بے بے تمہاری جتنی تنشن ہیں اب وہ میری تنشن ہیں وہ تمہاری ساتھ شیئر کر سکتے انیٹائم بہت یعنی مجھے تم پوریلی اس دنیا کے واحد آدمی ہوں جس کو میں آلرتی سب کچھ بتا چکے اپ شرد ملکہ بیٹھیں کیا؟ ویڈیو میین بای تاریف کرو آپ کی بتاؤں آپ کو کہ ہر خوشیل یوار ہر میں؟ یا رو ملکہ مرے حکم سوہا اور دنستان میرے کہ تم ایتنا نایتنا دیفرنٹ کا ذکتا ہے ملتا ہے تو پیچھے پاکتا ہوں ایسی پر کہی گیا بیٹھے پاکتا ہوں کیوں کہ میں تکتی ہے کہ میں دیفرنٹ ہوں تو کچھ میں ریگولری سبت رہتا ہے اس ملتین بھی سحتران کیا تو کسی پر باؤتی رفتان و ساتھ کتی ہے اور تو تمام کیا رہو چیزی ملتا ہوں نے امی باکر چیز آپ جانتا ہوں بہت پیشنس ہے مجھ میں اور پریمیریلی بکرز مجھ سے لوزر کو نہ مجھ سے بہتر اور کوئی ملے گا نہیں اس لئے اور اس کے لئے کیا جان لوگے اے جب بھگت آئے گا تو جان لوں گا نہیں جان دوں گا تمہارے جان تشار دے دوگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھگت آرے پر ساتھ نہیں دوں گا چلو پر بھگت آدھو پرس مامی جائے گا وہ اکی ہے سیدھا کافی میرے لیگی آنچ میرے لیگی وہ آپ کو رشتہ بتایا تھا میں نے کافی کی بس خبردار جب نیسوسرال میں سے کوئی اُلٹا سیدھا رشتہ میری بیٹیوں پر تھوپنے کی کوشش کی تو ایک آنک نہیں بھاتے مجھے تمہارے سوسرال والے ہیں تو ٹکی کی اذرت نہیں ہے دنیا میں نہ تمہاری سوسرال کی نہ تمہارے شوہر کی ساری دنیا تھو تھو کر رہی تھی مجھ بھی جب میں نے تمہاری زد کے آگے سر چھکایا کیا بت تمیز یہ ہے کتنی بار کھائکے شوہر بد بچایا کرو مجھے اس شوہر شعبے کے محول سے نفرات ہیں ارے کیا ہو گیا فاگل ہو گئی ہو کیا باتول اپنے بچوں کو تمیز سکھاؤ اب بینے تمہارے حالات دیکھ کے تم پہ ترس کھا کے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کے گھر میں رہ کے ان کی پرائیوی سیکیورٹی سٹھپ کرو آپ بھی بچوں کے سامنے بولنے کی بات ہے تم چھوڑ دو پتہ جن لڑکیوں کے ٹھیک عمر میں شادی نہیں ہوتی نا ان کا ایسی دماغ خراب ہو جاتا ہے میرے سدنے دکی دوا دے یا مجھے مار دے سزا دے جیسی کپڑے سوک جائے کریں اتار لیا کر سنتی نہیں جدرا کے اببہ یہ محسن کتی تنخواہ پر لگایا ایک تو میں یہ تمہاری کو سمیں نہیں آتی صفیہ بیگم محسن کے بارے میں جان کے کیا کروگی ارے کتی تنخواہ پر لگا کیا کر رہا ہے اس سے تمہیں کیا اچھی بات یہ ہے کہ وہ نوکری پر لگ گیا ایسے بھی بھابی نے بڑا مشکل وقت کٹا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کے وقت اچھا ہے ویسے کہ انہوں نے اس کو اعلی تعلیم دلوا دی اب اسی کا پھل دیکھ رہی ہے وہ زکیا کیا بتا رہی تھی کونسی کمپنی میں لگ گیا محسن اممہ ملٹی نیشنل کمپنی میں لگ گیا پوزیشن ہولڈر ہے محسن بھائی اور تو اور دیکھیں نا دوسری ہی مرتبہ میں کتنی اونچی پوز پر لگ گیا ماشا اللہ سارا کچھ کس نے بتا رہا ہے نازو اس دن تایا جان کے ہاں گئے تھے نا ہم میلات پر تو بس نازو یہ سب کچھ بتا رہی تھی اممہ وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ شب تک نوکری پکی نہیں ہو جاتی نا حسن بھائی لاہور میں ہی رہی گے اپنا ذاتی فلیٹ بھی ملے اور تو اور بڑی گاڑی بھی اممہ ترخوابی لاکھوں میں ہوگی یکینا گاڑی کا نمبر نہیں بتا رہا جو بتا کر لیتی بات سنکے جا اترے اٹھا خالی چاہے نہ دیا کر مجھے کبھی چل کام کرواتی رہ کریں بس مجھ سے دو جن بودھ آکے کریں گے اس گھر کا کام اوپر بڑی بڑی ڈس رہے آپ کبھی تو چھوڑ دیا گھر کیوں چھوڑ چھوڑ کی آرہت نہیں ارے کیا ضرورتی صدرہ کو محسن کی تنخواہ اور نوکری کے بارے میں بتانے کی صفیہ نے کبھی ہوا لگنے دی کہ زاہد کی تنخواہ کتنی ہے تنویر کی کتنی ہے سب چانتی ہو میں صفیہ اسی نے بھیجا ہے صدرہ کو سنگن لینے کیلئے دور آؤ اس لڑکی سے بڑی خطرناک ہے وہ تو امی جان اس میں ہرجی کیا ہے اوپی جان کو اس بہانے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ موسیم باری اس خاندان کے سب سے زیادہ پڑھے لے کے بیچلر لڑکے ہیں اور خاندان کے کئی لڑکوں سے زیادہ فیچر برائٹے ہیں ان کا آخر ملٹائنیشنل کمپنی کے مارکٹنگ مینجر ہیں ہم جلی گئی ہوں گی سنن کے تو ٹھیک ہے تو کہہ رہے گئے اببو کی وفات کے بعد تو پپو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہم میں سے کسی کو اور بچپن سے ہی آپی کا اور زاہد بھائی کا رشتہ تہہ ہو چکا تھا لیکن جیسے ہی زاہد بھائی کا ویزہ لگا انہوں نے تو ایسی نظریں پھیری ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور آپی کی زندگی اجڑ گئی مطلب زاہد بھائی کی تو ہو گئی نا شادی کون زمدار ہے آپی کی زندگی اجڑنے کا میں تو کہتی ہوں تم جلاو جتنا جلا سکتی ہوں نہ اتنا جلا کتی دیر لگے گی سو صاف ہونے میں جلدی کرو بیٹائیں اتنا سارا ہے موسیقی موسیقی امی آپی کے بارے میں کیا سوچا آپ نے دیکھیں آپ میرے بھی دو بچے ہیں شادی شدہ زندگی اب جیسی بھی ہے چل تو رہی ہے نا آپی کے زندگی کیا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے کب تک گھر پہ بیٹھی رہ گیا اسے کیا کریں آپ کسمت سے تو نہیں لڑ سکتے نا تمہاری پوپو اگر توتا چشمی نہ کرتی تو آج اس کے بھی بچے ہوتے ہیں پوپو کو کب تک کوستی رہیں گی آپ جو ہو گیا ہو گیا بھلائیں اسے پرانی باتوں کو آپی کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے کچھ تو کرنا پڑے گا نا وہ وہ آپ کو رشتہ بتایا تھا نا میں نے کہ آپی کی بس خبردار جو اپنی سسرال میں سے کوئی الٹا سیدھا رشتہ میری بیٹیوں پر تھوپنے کی کوشش کی تو ایک آنکھ نہیں بھاتے مجھے تمہارے سسرال والے ہو دو ٹکی کی عزت نہیں ہے دنیا میں نہ تمہاری سسرال کی نہ تمہارے شوہر کی ساری دنیا تھو تھو کر رہی تھی مجھ بھی جب میں نے تمہاری زد کے آگے سر چھکایا پچھتاتیوں اس دن کو جب محسن کی باتوں میں آکے میں نے ان نیچ اور گھٹیا لوگوں سے رشتہ جوڑا تھا ہا تو امی یہ دنیا والے تب کہا تھے جب ابو کی وفات ہوئی تھی اور ہمیں کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا آپ نے نا ہمیشہ غیروں کی سنکے اپنے بچوں کا دل دکھایا ہے اور میں نے ایسا کونسا قصور کر لیا صرف اپنی مرضی سے خالد سے شادی کیا نا تو کیا ملا تمہیں خالد سے شادی کر کے کیا ملا اپنی مرضی چلا کے ایک بے حس نکھٹو غیر مستقل نزاد شوہر جو تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکتا دوائیاں خرید کے نہیں دے سکتا اور یہ بھی لانت ہے ایسی محبت کی شادی اور ایسے شوہر پر جو اپنی معصوم بیٹیوں کو بہت سمجھتا ہو وہ تو تم دعا دو میرے بیٹے کو جس نے تمہیں تنگی نہیں ہونے دی اللہ اس کے رزق میں برکت دے وہ اگر تمہارا اوپر کا خرچہ نہ اٹھاتا تو تمہاری دونوں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترز جاتی ہیں ہاں تو کوئی ایسان تو نہیں کرتے نا وہ اکلوتے بھائی ہیں میرے اور کونسا بھائی بہنوں کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا ممی نہیں یار اس کو سوشی نہیں پسند کوئی اور ریسٹرانٹ کا ایڈیا تو بی بی صاحب کا فون آیا تھا وہ آپ کو پوچھ رہے تھے اب ہی کرتے ہوں دے ماہ خراب ہو گیا کیا کچھ اور بتاو ام اپاپی ایڈیو ماد کچھ اور بتاو یار اگر سب کچھ مجھے خودی ڈیسائیڈ کرنے تو تمہارے ہونے کا فائدہ اگر سب کچھ مجھے خودی ڈیسائیڈ کرنے تو تمہارے ہونے کا فائدہ یار سوچنے کا موقع سو دو یار اگر کوئی آئیڈیا دینا ہے تو جلدی دو مجھے کیک بھی بنانا ہے کیک کیو بیک کرنے ہے موسین کے لیے نہیں بابا کے لیے بابا کی بی بردے ہیں ان کی بردے نہیں ہے لیکن میں اس ٹرائے کروں گی کہ بابا سے موسین کے بارے میں بات کر لو پہلے موسین سے بات کر لو اس کا پتا ہے اسی لئے تو بات کر رہی ہوں بابا سے مجھے پتا ہے وہ تو کبھی بات نہیں کرے گا سوچتا ہی رہے گا بس اچھا کہیں گے اچھا کہیں گے بی بی اس کو کھانا کھلا دے نہ میں جا رہی ہوں مجھے آفیس کے لیے دیر و لیا موسین آج کچھن میں پھر پھیلاوہ کر دیں گی بی بی کیا کر رہی ہے آج صاحب کی رہ کیا نہیں آج میں بہت خوش رہتا میں نے سوچا بابا کے لیے خود کیگ بناتی ہے بابا پچارے ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں بزنس اور دھر ان کے اپنے لئے کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا وہ بھی کیا کریں بی بی جب بیگم صاحبہ ان کو چھوڑ کر گئی ہے نا تو آپ دو سال کی تھی ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے انہوں نے آپ کو چھوڑ کی بچی کو سنبھالنا اتنے بڑے کاروبار کو دیکھنا اور گھر کی ذمہ داریاں دیکھنا آدھی جوانی تو ان کی ویسے ہی گزر گئی مرد کا خیال تو اس کی بی بی رکھتی ہے نا نہیں بابا کا خیال تو میں بھی رکھتی ہوں بی بی جب آپ کی شادی ہو جائے گی تب تو وہ اکیلے رہ جائیں گے نا میں تو یہی سوچ کے ہال جاتی ہوں کہ جب آپ بیا کے اپنے گھر چلی جائیں گے تو وہ تو اکیلے رہ جائیں گے بالکل نہیں نہیں زکیہ نہیں میں اپنے حصولوں پر سمجھوتا کرنے والی نہیں ہوں ٹھیک ہے ہمارے حالات چاہے جیسے بھی ہوں پر ہم نے رشتہ ہمیشہ اپنی ذات برادری سے ہی جوڑا ہے ہاں میں جانتی ہوں پتہ ہے مجھے میری بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی ڈرائیور کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دوں چار جباتے پڑھ لینے سے سرکاری نوکری حاصل کر لینے سے کسی کی ذات نہیں اونچی ہو جاتی ہے میں کیوں ملوں میں نے وہاں رشتہ کرنا ہی نہیں ہے ہمارے ہمپلہ کوئی رشتہ ہوگا تو مجھ سے بات کرنا مرنہ میری طرف سے انکار سمجھو میرا وقت نہ برباد کر چاہے میری بیٹی ساری زندگی میرے در پہ بیٹی نہیں مجھے اپنے ہمپلہ لوگوں سے ہی اس کا رشتہ کرنا ہے ہاں میں آپ را فیصلہ نہیں بدلنے والا مجھے چاکلٹ دے دی ہے آپ نے مجھے تبھی چاکلٹ دے دی ہے چاکلٹ دے دو کب سے بیٹھ کے کھائے جا دی ہے یہ نہیں بات تمیز ہے یہ کچھ اپنے بات تمیز ہے کچھ اپنے بات تمیز ہے کیا بات تمیز یہ ہے کتنی بار کھائے کہ چاکلٹ بد بچایا کرو مجھے اس چاکلٹ شرابے کے محول سے نفرت ہے ارے کیا ہو گیا فاگل ہو گئی ہو باتول اپنے بچوں کو تمیز سکھاؤ اب انہیں تمہارے حالات دیکھ کے تم پہ ترس کھا کے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کے گھر میں رہ کے ان کی پرائیوی سیکیورٹی سٹھپ کرو دوسروں کا گھر میرے بھائی کا گھر ہے یہ ان کے ماموں کا گھر ہے کیا کہہ رہی ہے یہ محسن نے ایسا کر کے تمہارے شوہر کی عزت رکھی ہے اگر محسن ایسا نہ کرتا تو تم لوگ کان سے کھاتے پیتے آپی بچوں کے سامنے بولنے کی بات ہے تم چھوڑ دو پتر جن لڑکیوں کے ٹھیک عمر میں شادی نہیں ہوتی ہی نا ان کا ایسی دماغ خراب ہو جاتا ہے چلو بھی آج تو تم لوگ چوکلیٹ دے نہیں سکتی تھی سوٹھو میرے ساتھ ہاتھ دو جا کے امی آپی کو کیا ہو گیا ہے ہم جہاں ہسنا شروع کرتے فوراں ڈاٹنے آ جاتی ہیں میں ان دونوں کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آگیا سوچ نہیں ہوں تم لوگوں کو تمہارے حال پر چھوڑوں اپنا بوریا بس طرح سمیٹھوں اور محسن کے پاس لاہور چلی جاؤ چار تاریخ ہو گئی محسن نے پیسے نہیں بھیجے اس مہینے کے تمہاری کوئی بات ہوئی اس سے اممہ آج چار تاریخ ہے اس کا مطلب کل پانچ تاریخ ہے ہاں ہاں تو تو یہ کہ کل محسن بائی کی بیٹھ دے اس بار ہمیں کسی کو یاد کیوں نہیں رہا تم لوگوں کے مسلوں سے نجات ملے تو کچھ یاد رہے نا مجھے میرا بچہ پتہ نہیں وہاں کس حال میں پڑا ہے میں ابھی فون کروں اچھا بھی رکھ جائیں بھی 20 mininٹ ہے سہی ہے ہم ان کو بارہ بجے کال کریں گے اچھا بھی بجے کال کریں گے اچھا بھی 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 بجے اور ہاں اچھا بھی دفعہ تمہارا فون نہیں بجے گا میں اپنا فون ہی بند کر دوں گا اور کچھ گھد لیچ کافی ناو ہوگی مشکریہ اے وکارک اے لکھ ری شبھلی یا رہا ہوں اچھا بھئی آ رہا ہوں سرپرائز میں نے آپ کے لئے کیگ بنایا ہمیشہ آپ سرپرائزز دیتے نا اس لئے آج میں نے کیا ہے I think we should take a picture Baba دیکھے نا Baba Are you making fun of me right now I'm very sorry نہیں نہیں مگر مجھے بتاؤ یہ اتنا بڑا ہاتھا کیسے پیش آ گیا تھوڑا سا چل گیا سب شمیم کی غلطی اس نے مجھے نہیں بتایا کتنی دے روان میں رکھنا ہے ہاں شمیم کی غلطی ہوگی لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں ایک کیک ہی چاہیے تھا تو کسی بہت بڑی بیکری سے بہت اچھا چوکلیٹ کیک منگا لیتی اس کی کیا ضرورت تھی کسی بڑی اچھی سی بیکری سے کیک نہیں مانگوانا تھا اپنے ہاتھوں سے بنانا تھا کیوں 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 بہت خوش رو اچھا اس کی خاص وجہ اچھا ایسے اچھا ایسے آج میرا دل کر رہا تھا اچھا چکے بڑی بابا کی لیے اچھا اچھا یہ بہت صرف اچھلی بابا جب سے آپ نے کراچی کتنے سارے ٹرپس لگانے شروع کیے ہیں نا کام کے لیے ہمیں ساتھ میں کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا آپ ہر وقت وہاں ہوتے ہیں اور میں یہاں بورو رہی ہوتی ہوں ارے مگر تمہیں تو بہت سارے دوست ہیں تم سوشل ورد بھی کرتی ہو پھر بوریت کس بات کی بابا جتنے بھی دوست ہیں آپ کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے چلو کے کھاتے پہلے پک چلے 11.55 بابا میں ایک ہے کمنا آتی ہوںی کامré مجھے کہاں آرے تومہارا کےک ی اللہ اس کےک کا کیا ہو ممم ناٹ پیر موسیقی 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 ہائی بردہ بھائی جان کیسے آپ یاد آپ ہی جائیں کمازگا میں نے کتنا کچھ سوچا ہے آپ کی بردے کے لیے مری بات کرنا ہم بچوں کے بات کرنا دوں ہیلو ہائی بردے میرا بھائی ہزاروں سال جی ہے میں بات کرنی ہے مامو سے ایک منٹ ایک منٹ جلدی جلدی بات کرو پھر اور نے بات کرنی ہے اچھا سنو ہائی بردے مامو آپ کاب گھر واپس آئیں گے تینکیو تینکیو اچھا میں کال کرتے ہیں حسن ہاں بھائی کب آرہ ہو اچھا میں اچھا میں آفیس سے کال آرہی ہے میں بات کرتا ہوں اری کیا ہوں فون بند کر دیا اس نے کیوں پتہ نہیں میں دوبارہ کر کے دیکھتی دوبارہ کب آرہ کل ہیلو ہاپی بردے کون صدرہ آپ کی پوپو کی بیٹی انگیش جا رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے پتہ نہیں مسروف لگ رہا تھا میں کر کے دیکھتی دوبارہ کر دیوں میری بھی دوبارہ بات کر آنا صدرہ میں نے آپ کی پردے بشکرنے کے لئے کال کی تھی آہ تینکیو مگر تمہیں کیسے پتہ چلا اپنوں کی باتیں اپنوں کی باتیں ایسانی سے نہیں بھولائی جاتی اور ویسے بھی آپ کی تینجنے بھی تھوڑی ہو سکتے ہیں کہ پلٹ کے پوچھے ہی نا اچھا میں تینکیو ایک کال آری ضروری میں پاہنے بات کریں ہلو ہاں ہلو موسیت بھئی کیسے ہو کب آ رہے ہو آمکے مجھے آمکے مجھے موسید بھی رونو نا اپنوں کی محسن جانتے ہیں آمکے موسیت بھئی چلی دہتا ہوں خدا پیس ہم اس میں فن بند کر دی موسیت لبارہ ملاو وہ کہہ رہا تھا آپ سے کیوں شاید کسی کا فون آ رہا ہوگا اسے مجھ سے بات کرنے سے زیادہ کیا ضروری بات ہو سکتی ہے یہ تو تم لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی نا اور کروالو بچیوں سے باتیں کیا مطلب ہے بھائی بچیاں ہیں آپی وردے بول رہی تھی تم دنوں تو لڑنا چھوڑو میں رکو امنا کر آتی ہوں مطلب 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 یں مatin مatin متو مین موسیقی امیہ آپ نے خبر سنی ہے ویسے میرے بھی کانوں میں اڑتی اڑتی آئی ہے کہ زاہد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی بلکہ زاہد نے کیا طلاق دی ہوگی ان لوگوں نے ہی طلاق دی ہوگی زاہد کو تکے دیکھ کے گھر سے نکالا ہوگا گھردامات کو تب ہی میں کہوں پھپو کے لہجے میں اتنی نرمی کہاں سے آگئی ہے سچی کہتے ہیں لالچ اور غرور کا انجام نامیشہ بہت برا ہوتا ہے مجھے تو پتہ اس بات کا کہ آپ ہی کی آ لگی ہے ان لوگوں میں بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ بڑا کہہ رہی تھی نا ایسی بہو لاؤنگی میں کہ ساری دنیا دیکھیں گی اب ایسی زلالت ہو رہی ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے بس بھی کر دو ہمارا کیا لینہ دینا طلاق لی ہے یا طلاق دی ہے جو مرضی کریں میرے لئے تو زاہد اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے میری بیٹی کو شادی سے تین مینہ پہلے منگنے کی گوٹھی لوٹائی تھی ٹکرا دیا تھا اپنا نام دینے سے پہلے اب شادی شدہ رہے یا طلاق لینے اور خبردار اس گھر میں کوئی بات نہیں کرے گا اس طلاق کی میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں یہ خبریں کیوں پھیلائی جارہی ہیں تاکہ ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم پھر آس لگا کر بیٹھ جائیں میری بیٹی کو اتنی گئی گزری نہیں ہے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اپنے سوسرا لیوں گا اممہ وہ بھائی کا میسیج آئے وہ کہہ رہے ہیں میں صبح سارے پیسے جمع کروا دوں گا اس مہینے کے خرچے کے لئے چار بس کروں نا چاؤ یہ چادری دوں مجھے نیدہ آ رہی ہے مجھے اور بس برتب پچھا دیں ببیجی سوہ بی 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 صاحب ناشتے پہ بلا رہے آپ کو لائٹ بند کرو مجھے نہیں کرنا ناستا شمیم شمیم جی سوہ کانا ہے وہ جی اپنی کمرے میں ہے میں بلانے گئی تھی ناشتے کے لئے تو منع کر دیا سوہ بی بی کا موٹ بڑا خراب ہے تو اس لکھی کا موٹ بھی کل رات کو تو بالکل ٹھیک تھی اچھا میں دیکھتا میں دیکھتا بولا نا جائے آنسی بابہ آپ یہ کیا ہے بابہ کوئی کال کر کے کی تنگ کر رہا تھا ایسی ہی غصہ آگیتا اچھی بات ہے بیسے غصہ جب بھی آئے نکال دینا چاہیے چاہے وہ فون ہی کیوں نہ ہے نا یہ تو دوبارہ آ جائے گی تم ناشتے پہ نہیں آئی میں انتظار کر رہا بابہ مجھے نہیں کرنا آپ کرنا کیوں بھئی تمہیں کیوں نہیں کرنا کچھ کھا پی لیا کرو آجا میں ناشتے پہ انتظار کر رہا ہوں اور ہاں میرا سامان بھی پیک کر دو مجھے کراچی جانا بیٹا بابہ بابہ میں آپ کی ساری میڈیسینز بھی پیک کر رہی ہوں لیکن آپ کو یاد تو رہے گا ٹائم پر لینا یا میں کال کر کے رمائن کروا ہوں ہم 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 بہتر یہ کہ کال کر دے نا تم کال کرتی رہو گی تو اسی بہانے بیٹی کی دوری محسوس نہیں ہوگی تم جا تو آپ دور جاتے ہی کیوں ہیں بابہ ایسے آج کل آپ کراچی بہت زیادہ جانے لگے ہیں کیا کروں بیٹا مجبوری ہے بابہ ویسے کراچی کے کام کے لئے تو آپ کسی کو بھی پوائنٹ کر سکتے بہاں کا کام تو کوئی بھی شخص حانل کر لے گا ہاں بیٹا لیکن لیکن آرہے آرہے کھانا آرہے ایک سکتے امی کھانا کھالیں تم لوگ کھالو مجھے بھوپ نہیں ہے کیا ہو گئے انکو انہیں کبھی کبھی چپکا دورہ پڑ جاتا ہے جو ان کی شدید ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے انہیں ایک ایسا دورہ تب بھی پڑا تھا جب تم نے خالد سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا یاد نہیں ہفتوں تک کمرے سے نہیں نکلی تھی نازو جی امی جان ہوسین کا فون آیا نہیں اور کتا ناراض رہو گی تم سوچنا بھی مد وہی رو تمہارا کول اٹینڈنا کرنے میں میرا کوئی کسور نہیں تھا بردے تھا میرا گھر والوں سے دور رہتا ہوں باری باری سب وش کر رہے تھے مجھے اس لیے تمہارے گھر والے بچپن سے لے اب تک ساری بردے پر وش کرتے رہے مجھے 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 بردے پاہ نہ ہوں بکم ہم دونھوں ساتھ مجھے میرے پیورائز لی۔ بوچب غریل اور ہاں آج ایک بھی دفعہ تمہارا فون نہیں بجے گا نوڈیون ایک سنگل میسیج میں اپنا فون ہی بند کر دوں گا اور کچھ گوڈ لیٹس اف کافی ناو فولو می اوکی اے اوکی 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 موسیقی 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 مقابلہ کیاں کپچین پینلا گا شکریہ شکریہ کیا ہوا پچھا لگا میں نے بھی بابا کو دیکھا بہار تو اس میں ایسا کیا ہے بابا آت صبح کراتی گئے ہم یہ لیٹرلی بات ہوئے ہیں ان سے انہوں نے بتایا ہے پلین ٹک آف کرنے والا ہے ہی لیف آپ یہ بتانی مجھے اسے لگا وہ گاڑی میں کسی عورت کے ساتھ تھے آئی شور تم نے انہی کو دیکھا ہے ہمارا وہم نہیں تھا وہ اپنی کار میں تھے نہیں کاری تو ان کے نہیں تھے پہک تمہارا وہم ہو کنفیوزن کیا ہے کالے مو پوچھ لو کائے مو 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 ایک 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 بات بھی نہیں سنو گا آج میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنو گا آج ہماری شادی کی سالگیرا ہے اور میں اسے بہت اچھی تانہ سلبریٹ کرنا چاہتا ہوں رضا ایک بات بتائیں آپ اس رشتے سے خوشتو ہیں نا مو 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 تو تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ازا ہزبن کیسا پایا اچھے سالا مو 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 六 مو سلے آپ اپنا خیال رکھے گا اور میڈیسین ٹائم پر لیجے گا اللہ حافظ Puberdite بابا کھراچن میں ہے جوڈ کنفیشن دورو ای نو ایک چیز کے بارے میں میں بلکل چھوڑ ہوں بابا کبھی بھی مجھ سے جوٹ نہیں بولتا ہے اور ہاو سٹوپید اس بات پر جوٹ بولیں بھی کیوں تم میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں تم اپنے داد سے بات کری تھی مجھ اپنے امی جان کیا تمہاری نرازلی کے چکر میں میں نے اس بات ہی نہیں کی تمہاری نرازلی کے چکر میں میں نے ان سے بات ہی نہیں کی تمہاری کیا سوچ رہ ہوں گی میرے امی امی ساری ایکھو کئی ایو سوکی امس ہوئے ہاں امی راک کا کھانا بھی نہیں کھائیتا ہے نون ابھی اوٹتی ہیں تو میں دیتی ہوں کھانا ہی نے آپ اپک پات پاتاو وہ شدرا آجی ہے نا ان سے بات بیتی مری مجھے بتا رہی تھی زائد بھائی کی طلق کیسے ہوئی تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ صدرہ سے بات مت کیا کر لیکن تم ٹھہری صدا کی بے وکوف وہ تم سے باتیں نکلواتی اور پھر پورے خاندان میں ڈنڈورہ پیٹ دیتی ہے بے وکوف میں نہیں ہوں بے وکوف وہ ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کیا کیا پابندیاں لگائی ہوئی تھی زائد بھائی پہ مجھال ہو جو اپنی تنخواہ میں سے ایک روپیا بھی وہ پپو پر خرچ کر لیا نا جانے کتنے سال تک تو پپو کو خرچہ تک نہیں دیا تھا کئی کئی سال تک تو پپو ان کی شکل دیکھنے کے لئی ترز جاتی دی کئی کئی سال ہاں تو بتا رہی تھی وہ اسی ہٹلر کوئی بیوی ملنیاں ان کو اللہ ماف کرے جائب بھائی تو جیسے لمبی قید سے آزاد ہوئے اپنی بیوی سے پوچھے بغیر تو اپنی ماں تک سے بات نہیں کر دیتا وہ نا جو جا رہا امی بات سنو جیہ چاہہہہم کونکو seize میری طبیعت اچھی نہیں ہے موسے کو بلا دو بس میں ہی история ہم چل ہمتے ہیں آپ کانا کھانے سulture کے پاس موسے کو backdoor کا جنگی ہے انہوں کس نے کہا کیا گیا نا جاؤ نا امی موسے پیلے کھانے س bride میں نے کچھ نہیں کھا موسید کے بارے نو بیلڈ کیا اچھا ٹھیک ہے میں کھر رہی ہوں موسید کے پاس جا رہی ہوں موسے کو بنا درمو محسن کو بلاو محسن 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 نائے محسن میرے بچھی، سُل لیا تمہیں۔ اوہ، نوہ، اچھا، ہاں، گھوراؤں مطمئن میں میں پہلی فائٹ پکڑ کے آنے کی کوشش ہوں۔